تفصیلات میں آپ کو بتائیں اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے 31 دیسمبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشنز ملتوی کر دیئے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ حکومتیں ہر دوسرے دن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے بلدیاتی الیکشنز ملتوی کر دیتی ہیں الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز پر محفوظ پیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے شہر اقتدار میں 31 دیسمبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشنز کو ملتوی کر دیا الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشنز سے متعلق کیس کی سماد دورانے سماد چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسلام آباد میں دوبارہ ہلکہ بندیاں ہو چکی ہیں اور پنجاب میں بھی دوبارہ ہلکہ بندیاں ہو چکی تیسری بار ہونے جا رہی ہیں حکومت کو پہلے خیال کیوں نہیں آیا کہ وقت پر یوسرز بڑھا لینی چاہیے حکومت نے کمیشن کو ایک پیچیدہ صورتحال میں ڈال دیا ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ کوئی ایسی قانون سازی ہو کہ لوکل گورمنٹ الیکشن اپنے وقت پر ہو میر کا انتخاب ڈائریکٹ کر دیا گیا ہے ہمارے پاس تو ان کے کاغذاتیں نامزدگی بھی نہیں کیا پتہ کل پھر یونین کانسلز کی تعداد کم کر دی جائے سکندر سلطان راجہ نے مزید کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو لکھیں گے کہ بلداتی الیکشنز بروقت مکمل ہونے چاہیے آئین میں بلداتی الیکشنز کرانا لازم ہے خدشہ ہے حکومت خلقہ بندیوں کے بعد دوبارہ یونین کانسلز میں ردو بدل نہ کرے حکومت کہیں تو اس چیز کو روکے حکومتیں ہر دوسرے دن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے بلداتی الیکشنز ملتوی کر دیتی ہیں دوسرے جانب الیکشن کمیشن کا فیصلہ رکوانے کے لیے پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی شنوائی نہ ہوئی عدالت نے بلداتی الیکشنز کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ روکنے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی انٹرا کوٹ اپیل پر فریکین کو نوٹس جاری کر دیا سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سمات جاری پی ٹی آئی وکیل سردار تعمور کے دلائل دیئے اور کہا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو وفاقی حکومت کو سننے کا کہا آج الیکشن کمیشن نے پھر فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو کل کے لیے نوٹس جاری جواب طلب کر لیا نائب امیر جماعت اسلامی میاں اسلام نے الیکشن کمیشن نے ولدات انتخابات پر فیصلے کو مسترد کر دیا سچ نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ یہ عوام کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے ہم اس فیصلے کو بلکل نہیں مانتے ہم عوام کے حق کے لیے لڑیں گے اور حکمرانوں کو پیچھا کریں گے الیکشن کمیشن نے حکومت کے دواغ کے فیصلہ کیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں حکومت نے کھلوار کیا ہے آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ اس نے قومی اسمبلی میں بل پاس کیا سینڈ میں بل پاس کیا اب مجبور کر دیا الیکشن کمیشن کو لیکن ہم حکومت کا پیچھا کریں گے مسلمین کا پیچھا کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ عوام کا حقوں نے دلا کے دم لیں گے انشاءاللہ ہم سب کے چیلے دیکھ رہے تھے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا وجدان یہ تھا کہ انشاءاللہ اپنے فیصلے پر مضبوط کھڑے ہوں گے انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے الیکشن شڑیو جاری کیا انہوں نے ہمارے قابط قبول کیے انہوں نے فرمکی اجازت دی انہوں نے بائی لازم بنائے یہی تھا کہ لیکن یہ دباؤ کا شکار ہو گئے انہیں دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں کہنے پر مجبور ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی اپنا آئینی حق ادا نہیں کر سکا پھر بھاگ گئے اسلام آباد میں مقامی حکومت کی الیکشن ملتوی کر دیے گئے جنرل سیکٹری تحریک انصاف پسد عمر نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے پر تنز بھرا ٹویٹ کر دیا اور پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لے کر سوال اٹھا دیے ٹویٹ میں لکھا کہ ایسے حکومت جو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن سے بھی اتنی خوف صدا ہے الیکشن کمیشن کو اس بچاری حکومت کی مدد کے لیے غیر آئینی طور پر الیکشن ملتوی کرانے پڑے وہ حکومت بھلا ملک کیسے چلائے گی ادارے عوام کا ساتھ دیں کر اب ٹولے کے لیے ملک کی سلامتی اور یکجہتی کو دعو پر نہ لگائیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ڈاکٹر بابا روان میڈیا سے کہتے ہیں کہ یہ ساری عمر بھی الیکشن کی تیاری نہیں کر سکتے ہم ان کو الیکشن سے نہ فرار ہونے دیں گے اور اسمبلیاں توڑ کر دکھائیں گے ہم اس طیفے دینے جاتے ہیں وہ ذرا کہتے ہیں کہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاؤ نواز شریف نے واپسی کے لیے دو شرائط رکھی الیکشن کمیشن کو بتایا کہ یہ الیکشن اتنا ہی اہم ہے جتنا قومی سمبلی اور صوبائی سمبلی کے الیکشنز ہیں صدر مملکت کے پاس یکم جنوری تک بل رہ سکتا ہے ان کی آہیں اور سسکیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی انہوں نے ملک کا ہر لحاظ سے بیڑا غرق کر دیا ہے کراچی کے بلدیاتی الیکشن پر چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم الرحمن کا اعلان کہتے ہیں کراچی کے عوام چاہتے ہیں کہ یہاں بلدیاتی الیکشن ہو جو ان کا آئینی حق ہے کل صوبائی حکومت نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا جس میں ہلکہ بندیوں کو جواز بنایا گیا ہے ان کو ہارنے کا خوف ہے ان کے سسٹم میں شامل نہیں کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں احسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو بے وقوف بنائیں اب آپ کی بے وقوف یہ جو لوگ ہیں نا یہ بے وقوف نہیں بنیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دور بدل رہا ہے اور میں بار بار کہ کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن کرانا ہی اس کے نہیں چاہتے کہ آپ کو مسئلہ صرف دوسری آبادیوں میں نہیں جہاں سے آپ کو خوف آتا ہے سندھی اور بلوچ عوام کراچی کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے اس لیے اگر آپ کے ساتھ جا رہے ہوتے تو آپ کیوں لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے کیوں ان کو دباتے کیوں ان کو لالج دیتے کیوں ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے کتنے لوگ ہیں کینڈیڈیٹ جن کو آپ نے بٹھا دیا کتنے لوگ ہیں جن کی قیمتیں لگانے کی کوشش کی سندھی تھے وہ بلوچتے کیوں خوف کاتے ہیں آپ ان سے اس لیے کہ آپ کے دماغ میں وڈیرہ شاہی مائنڈ سیٹ ہے آپ کا طاقت کے ذریعے سے کچل دو تو اس لیے یہ آئندہ اس طرح کی گفتگو جماعت اسلامی کے بارے میں بارال نہ کیجئے گا ہم اس پر نا یقین رکھتے ہیں تاس اوپر لیکن حق بات کریں گے گورنر پنجاب کو ہٹایا جائے شہری لاہور ہائی کوٹ پہنچ گئے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کیلئے لاہور ہائی کوٹ میں آئینی درخواست تائر کر دی گئی ہے مقامی وکیل شبیر اسماعیل نے اثر صدیق ایڈوکیٹ کی دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر پاکستان اور وزیراعظم کو گورنر پنجاب کو ہٹانے کیلئے خط لکھا گیا لیکن صدر پاکستان اور وزیراعظم نے خط کو جواب نہیں دیا آئینی درخواست کے مطابق گورنر پنجاب بغیر کسی وجہ کے اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہہ سکتے اعتماد کے ووٹ کے لیے چار سے ساتھ روز ترکار ہوتے ہیں گورنر جاری جلاس میں ووٹ کا نہیں کہہ سکتے گورنر پنجاب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور کھلاڑیوں کے استیفوں کا معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا پی ٹی آئی کا قومی سمیل سے مصطافی ہونے کا فیصلہ پھر موخر ہو گیا ممبران کو اٹھائیس دیسمبر کو سپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی چیئرمند طریقہ انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کا کل ارکان قومی اسمیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے قطاب موخر کر دیا گیا سپیکر قومی اسمیلی کا غیر ملکی دورہ شیڈیول ہے پی ڈی ایم کی چالیں اپنے کی خلاف الٹی پڑ گئی گورنر پنجاب کی جانب سے وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے معاملے پر متعدد لیگی رہنما برہم ہو گئے نون لیگی رہنما آلہ قیادت کے سامنے پھٹ پڑے وزیراعلا کو ہٹانے میں ناقص پالیسی کیوں اپنائی ہماری حسائی کیوں کر آئی نون لیگ کے اہم رہنما اپنے قیادت سے شکوا کنا آلہ قیادت نے کہا کہ وزیراعلا کو کمزور قانونی نکاز پر ڈی نوٹیفائی کی سفارت سے نون لیگ کے بیان کو نقصان پہنچا اہم رہنما نے لیگی قیادت سے ناقص حکمت عملی اپنانے پرزمداروں کا تائین کا مطالبہ کر دیا گورنر کی جانب سے اجلت میں وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے عوامی سطح پر بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بغیر منصوبہ بندی وزیراعلا کے خلاف تیری قیادم اعتماد واپس لی گئی جس سے نون لیگ کا موقع سیاسی اور قانونی بنیادوں پر کمزور ہوا اب اگر وزیراعلا اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتا ہے تو ہمارے پاس پلان بھی موجود ہی نہیں کمزور سیاسی بنیادوں پر شش و پنچ کا شکار نون لیگ تحال فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ فائنل نہ کر سکی لیگی رہنماؤں کی جانب سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چالنج کرنے کا کہا گیا تھا قیادت الگ قانونی ٹیم تشکیل دے جو صرف قانونی معاملات پر توجہ دے سینیٹر شریر رحمان کے پھر پی ٹی آئی پر تنزیہ وار پی ٹی آئی نے ملک کے معاشی حالات خراب کیے لیگی رہنماؤں جعوید لطیف پھر کپتان کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ لادلہ آج بھی لادلہ نظر آ رہا ہے عمران خان خود زمانتے لے لیتا تو نواز شریف کے ریلیف پر این ارو ٹو کا شور مچاتا ہے روز روز کے لانگ مارچوں سے ملکی جمہوریت کمزور ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں گزشتہ حالات کا مدعویٰ کون کرے گا ماضی میں بینظیر بھٹو اور نواز شریف پر قاتل آنا حملے ہوئے لادلے اسی طرح لادلہ ہی نظر آ رہے ہیں اور آج یہ دیکھیں کہ ایک نئی خواہش اور ایک نئی لڑائی جاری ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی کو زمانت نہ صرف مل جائے بلکہ کم فرم ہو جائے یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے اور کیا اگر آج جسٹس ساکر نصار ہوں یا جرنل باجوہ جرنل فیض یا دیگر جو سہولت کاری کا رول ادا کرتے رہے مجھے بتائیں کہ اطراف کرنے کے باوجود بھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اس بے گناہ کے حق میں تو کہا جاتا ہے این نارو مل گیا تو مجھے کوئی بتائے نا کہ دو ہزار سترہ کا ترقی کرتا پاکستان کس نے دڑویا اور کس نے اس حال کو پہنچایا سیاسی پندت اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے پھر پیش کوئی کر دی ٹویٹ میں لکھا کہ دس روز میں اہم ریاستی سیاسی معاشی میٹنگز اور فیصلے ہو جائیں گے وزیراعظم کی سوئی تو توشہ خانہ کی گھڑی پر فسی ہوئی ہے پی ٹی ایم کو الیکشن میں ووٹ نہیں کچھ اور پڑیں گے اتحادی اندرونی طور پر ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں واپس آتے ہیں گریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک فیکٹیف کا خوف وزارت داخلہ نے انٹی منی لانڈرنگ کیسز پر نوٹس لے لیا ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق منی لانڈرنگ کی کیسز ہیومن ٹرافیکنگ سرکل کو تفتیش کے لیے دیے جانے کا انکشاف وزارت داخلہ نے تمام کیسز انٹی منی لانڈرنگ سیل کو دینے کی ہدایت کر دی 38 کیسز ہیومن ٹرافیک سیل سے انٹی منی لانڈرنگ کو بھیجنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ٹی جی ایف آئی اے نے ہیومن ٹرافیکنگ سرکل کو خدایات جاری کر دی پاکستان اور ازبیکستان کا تجارتی اور اقتصادی روابط بڑھانے پر اتفاق ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف سے ازبیکستان کے نائب وزیراعظم کی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تعلقات پر فروغ دینے کے آزم کا عیادہ کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف سے ازبیکستان کے نائب وزیراعظم کی قیادت میں عالی سطح وفد نے ملاقات کی ملاقات کے دوران وزیراعظم کا دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تعلقات پر فروغ دینے کے لیے آزم کا عیادہ کیا گیا اور وسط ایشیائی ممالک کو سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے روابط بڑھانے کی پیش کش بھی کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ رابطوں کے فروغ سے تجارتی سرگرمیوں سے خطے میں آمن اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا کاروباری شخصیات سے روابط دو طرفہ تجارت اور سرمایکاری میں اضافہ ہوگا اور پولینڈ کی خواتین بچوں کا حوالگی کا کیس جیت گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستانی شہر سے دونوں بچے لے کر پولینڈ کی خواتین کو دینے کا حکم دے دیا اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستانی خواند کے خلاف دو بچوں کی حوالگی کی کیس میں دونوں بچے پاکستانی شہر سے لے کر پولش خواتین کی سپورٹ کرنے کا حکم دے دیا دوران سماعت پولینڈ کی دونوں خواتین پاکستانی شہر اور پولینڈ ایمبیسی کے حکام بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت آلیہ نے دو بچوں کی حوالگی کی کیس کی سماعت کرتے ہوئے حکم دیا تاکہ دونوں بچوں کو پولینڈ کی ایمبیسی میں رکھا جائے کل بچوں کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے مزید دلائل سن کر فیصلہ کریں گے عدالت نے دونوں بچوں اور پاکستانی والد کے پاسپورٹ ایف آئی اے کے پاس جمع کرانے کا حکم بھی دیا مشرق کی بیٹی حمت و استقلال کی علامت اپنی ذات میں بینظیر پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی آج پندروی برسی منائے جا رہی ہے آج بھی ان کی اندھوناک شہادت پر ہر دل سوگوار ہر آنکھ عشق بار ہے دختر مشرق اور سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی پندروی برسی آج منائے جا رہی ہے آج بھی عظیم لیجر پر اکدیتر نشاور کی جا رہی ہیں مرکزی تقریب گھڑی خدا بخش بھٹو میں کچھ تیر بات ہوگی یہ محترمہ کی شہید کی یاد واسطے اور انشاءاللہ روز قیامت تکر اسی طرح ہی یہ آتے جاتے رہیں گے اور انشاءاللہ اگلا جو وزیراعظم ہوگا جے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے محترمہ بینظیر بھٹو کی جو قربانی ہے اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کی جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی یہ محترمہ بینظیر بھٹو تھی آج وہ ہم میں نہیں ہے میں یہ فکر سے کہوں گی کہ آج بھی ہمارے دل میں وہی محبت ہے بی بی کے لیے وہی جذبہ ہے جو بی بی کے دورانے حکومت تھی لوگ تو کہتے ہیں محترمہ زندہ نہیں ہے ہماری دلوں میں تو وہ زندہ ہے زندہ رہے گی ہمیشہ کے لیے ہم پیپلز پارٹی کے جیانے ہیں ہمارے رگوں کے اندار اور دل کی دھڑکن کے اندار محترمہ بینظیر تاہیاد زندہ رہیں گی ہم تمام لوگ یہ عید کرتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو مشن ہے وہ ہم جب تک زندہ ہیں اس کو جاری اور ساری رکھیں گے احترام اور بہت عدب سے عقیدت سے بندری برسی بنا رہے ہیں بہت دور سے لوگ آ رہے ہیں ان کی ان سے محبت ہی شہید بھٹو ہمارے دل میں بستی ہیں اور ہمیشہ رہتی رہیں گی انشاءاللہ بی بی شہید کی برسی ہمارے دلوں میں وہ تیر ہے ان کے جانے کا غم جو کسی طور کم نہیں ہوتا محترمہ کی جمہوریت کے لیے خدمات ان کی پاکستانی عوام کے لیے جد و جہد وہ یہ ایک لازوال داستانے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے راہنما آسد عمر بی ٹی آئی سے گفتگو کر رہے ہیں ہم آرڈننس لہا چکے تھے جس کے اندر یونین کانسل بھی بڑھا دی گئی تھی پہلے پچاس ہوتی تھی پچھلے الیکشن کے اندر دوہزار پندرہ کے اندر جب ہوئی تھی اور ہم نے وہ پچاس سے بڑھا کے ایک سو ایک کر دی تھی ایک سو ایک یونین کانسل جو ہیں وہ اپنا رہے قانون کا حصہ تھی اسی طریقے سے براہ راست الیکشن و میر کا یہ حملہ چکے تھے اس آرڈننس کے خلاف کورٹ میں کون گیا یہی پی ڈی ایم یہ گئے کورٹ میں اور انہوں نے جا کے چیلنج کر دیا انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے غلط کام ہونے والے ہیں تو یہ تو دونوں کام نہیں ہونے چاہیے تو پہلیا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ کلدم ہوا آرڈننس ختم ہوا حکومت بدل گئی قانون سازی مکمل ہو نہیں سکی تھی لیجسٹیشن مکمل نہیں تھی تو واپس آپ پرانے قانون میں چلے گئے یعنی آپ پچاس یونین کانسل پہ چلے گئے اور آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن میئر ڈیپٹی میئر کے بجائے آپ انڈائریکٹ الیکشن پہ چلے گئے اب مقامی حکومت کے الیکشن یہاں پہ شروع ہوتے ہیں شیڈیول آنانس کر دیا جاتا ہے کاغذات نامزدگی مانگ لیے جاتے ہیں پارٹیاں ٹکٹ الیکشن کر دیتی ہیں الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے جب یہ الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کسی کو نیچے خیال آیا کہ یہ تو ہوا تو بڑی سخت ہمارے خلاف چل رہی ہے جون کا مہینہ یہ یاد رکھے یہ وہی مہینہ جس میں پنجاب کے بائی الیکشنز جو ہیں وہ بھی کال ہوئے تھا اور اس کی کیمپین شروع ہوئی تھی تو ہوا نظرانی شروع ہو گئی اور اس سے پہلے خیر مئی کے مہینے میں اپریل مئی میں جمران خان کے تاریخی جلسے ہوئے وہ بھی سارا پاکستان دیکھ چکا تھا تو انہوں نے کوشش کی کہ اس الیکشن سے کیسے بھاگا جائے تو اب ذرا سنے ترمیم کیا کرتے ہیں انہوں نے ترمیم کیا کی شیڈیول آنانس ہونے کے بعد الیکشن شروع ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ پچاس یونین کانسل کام ہے تو ایک سو ایک ہونی چاہیے یعنی وہی یونین کانسل جو تحریک انصاف نے بنائی تھی اسی یونین کانسل پر واپس چلے گئے یہ جب واپس آئے تو الیکشن کمیشن نے کوٹ کے اندر چلا گیا معاملہ ہم لوگ انہیں چیلنج کیا کوٹ کے اندر کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے شیڈیول آنانس ہو گیا شیڈیول آنانس ہونے کے بعد تو یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کوٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو یہ پابند کریں کہ ہم یہ ایک سو ایک یونین کانسل کی بنیاد کے اوپر نئی حلقہ بندی کر کے ایک نیا الیکشن پھر کرواتے ہیں لیکن یہ اب اور اس الیکشن کے درمیان یہ یونین کانسل کی حیت نہیں بدلیں گے یعنی حلقہ بندی جو کر دی جائے گی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور کوئی مقامی حکومت کا قانون میں ترمیم نہیں کی جائے گی لو جی اگلا آگیا اب دسمبر دسمبر کے مہینے میں دوبارہ اب الیکشن پھر شروع ہو گیا پھر کیمپین شروع ہو گئی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی وقت تو ایک بریک کا ساتھ رہیے گا ویلکم بیک گھڑی خدا بکش بھٹو لڑکالا میں شہید محترمہ بینظر بھٹو کی آخری ارامگاہ پر جیالوں کی جانب سے فاتح خانی کا سلسلہ جاری ہے ہمارے نمائندے اورنزیب ملک اس وقت وہاں پر موجود ہیں اورنزیب ملک سے جانتے ہیں بتائی گا اورنزیب کیسے انتظامات ہیں جب بلکل میں تک گھڑی خدا بکش بھٹو میں مزار کی اندر موجود ہوں جہاں پر میں یہ بتا چلوں کہ شہید محترمہ بینظر بھٹو کی پندروی برسی کا اتمام کیا گیا ہے اور اس وقت یہ میرا کیمرہ میں شواک ہو تو آپ کو دکھائے کہ محترمہ بینظر بھٹو کی آخری آرامگاہ ہے جہاں پر محترمہ کو دفنیا گیا تھا اور یہ بھی یہاں پر جو ہے دعاوں کا سلسلہ فاتح خانی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جیالے جو ہیں یہاں پر دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اس وقت ہمارے جیالے موجود ہم سے پتا کریں گے سر بتائیں کہ محترمہ کی عورتی ہے کیا گیا میں محترمہ کی برسی پہ ساری عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے ذلفکار علی بھٹو محترمہ شہید رانی میں بینظر بھٹو صاحبہ نے عوام کے لیے قربانی دی یہاں کے مزدور کے لیے قربانی دی یہاں کے کسان کے لیے قربانی دی اپنا سر کا نظرانہ دیا شہید ہوئیں اور آج یہ جمہوریت کا جو پیہ رما دمائے یہ بھٹو خاندان کی بدولت ہے جو شہریوں کا جیالوں کا یہی کہنا ہے کہ عظیم لیڈروں نے بہت قربانیاں دیئے ہیں محترمہ شہید کی جو قربانی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی اور اس وقت جو ہے دوسرے لیڈروں کو بھی ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے بہت شکریہ اور انزیب ملک راولپنڈی کا رکھ کرے اور آپ کو بتائے راولپنڈی کے لیاقت باق میں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی شہادت کو پندرہ سال پید گئے ہر سال کی طرح اس سال بھی پیپلز پارٹی کے جالے آج بھی بینظیر کیس کو منطقہ انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کر رہی ہیں مزیر جانتے ہیں اپنے نماد سحیل راجہ سے جی سحیل جب الکل دیکھیں مطرمہ بینظیر بھٹو شہید کی پندرہ برسی آج حقیدت و اعترام کے ساتھ منائی جاری ہے میں اس وقت لیاقت باق جائے شہادت کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر پیپلز پارٹی کے جیالے کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے اور فاتح خانی بھی کی جاری ہے اسی طرح اس وقت جو کارکنان ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور جلسہ بھی یہاں پر مقامی قیادت جو راولپنڈی کی ذلیق قیادت ہے ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دخواست سکے اس وقت جو جیالے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکنان ہے وہ بڑی تعداد پر جائے شہادت کے مقام پر موجود ہیں اور مطرمہ سے اپنی عقیدت کا اضار بھی کر رہے ہیں اور جو کارکنان ہے جیالے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مطرمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا پاکستان کے لیے اور آج پاکستان کی سالمیت اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کیس کی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کیس تھا وہ منتقی انجام تک ابھی تک نہیں پہنچ سکا جو جیالے ہیں کارکنان ہے وہ ابھی بھی جائے شہادت پر آ رہے ہیں ان کا ایک یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلے گورنمنٹ بھی رہی اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو فاق میں شباز شریف کے ساتھ ہے لیکن ابھی تک جو مرکزی ملجمان ہے ان کو کیفرے کردار تک نئی پنچایا جا سکا جو قیادت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کارکنان ہے وہ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیس کو منتقی انجام تک پنچایا جائے اس کیس کی آخری جو تاریخ ہے وہ سترہ مارچ دوزار بائیس کو پیشی ہوئی تھی اس کے بعد یہ کیس شکریہ سحیل راجہ دختر مشرق محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی قیادت سمیت سیاسی قائدین کا بھرپور قراج عقیدت وزیراعظم شہباز شریف نے شہید بی بی کو جمہوری اور سیاسی جدوجہد کی روشن علامت قرار دے دیا سابق صدر آسف علیہ زرداری نے کہا کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو کی تمام عمر جدوجہد اور جہدے مسلسل کی ولولہ انگیز تاستان ہے بی آزم شہباز شریف نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پر قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو جمہوری اور سیاسی جدوجہد کی روشن علامت ہیں جنہوں نے عوام کی حقوق کی جدوجہد میں جامع شہادت نوش کیا اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو کی تمام عمر جہدے مسلسل کی ولولہ انگیز تاستان ہے سابق صدر عاصف علی زرداری نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی پر پیغام میں کہا کہ شہید محترمہ نے آئین اور جمہوریت کی خاطر بے پناہ قربانیاں دی شہید محترمہ صبر اور برداشت کی علامت تھی انشاءاللہ موجودہ اسمبلیاں بھی اپنے مدد پوری کریں گی ہم محترمہ کے اس خواب کی تکمیل کریں گے اور ضرور کریں گے کرکومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ دختر مشرق محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے عالم اسلام کی پہلی وزیراعظم خاتون منتخب ہو کر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا محترمہ بینظیر بھٹو نے ملک و قوم اور جمہوریت کے استحقام کے لیے اپنے جان کا نظرانہ پیش کیا وفاقی وزیر سینیٹر شریر احمان نے ٹویٹ میں لکھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پندروے یوم شہادت پر ان کو سلام پیش کرتی ہوں آج کے دن ہم سے ہماری قائد اور اس ملک سے اس کا مستقبل چھینہ گیا بی بی پاکستان کے عوام کے لیے ایک امید تھی قاتلوں نے عوام سے ان کی امید چھین لی شہید بی بی تمام صوبوں کی زنجیر تھی جدو جہاد اور قربانی کی مثال شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی آج بنایا جا رہی ہے عظیم رہنما آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو شہید کی برسی کی مرکزی تقریب میں جیالوں کی بڑی تعداد امڈ آئی ان کے تاثرات کیا ہیں جانتے ہیں یہ محترمہ کی شہید کی یاد واسط ہے اور یہ انشاءاللہ روز قیامت کر اسی طرح ہی یہ آتے جاتے رہیں گے اور انشاءاللہ اگلا جو وزیر آدم ہوگا جے چیرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے محترمہ بینظیر بھٹو کی جو قربانی ہے اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کی جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی اور محترمہ بینظیر بھٹو تھی آج وہ ہم میں نہیں ہے میں یہ فقر سے کہوں گی کہ آج بھی ہمارے دل میں وہی محبت ہے بی بی کے لیے وہی جذبہ ہے جو بی بی کے حکومت دورانے حکومت تھی لوگ تو کہتے ہیں محترمہ زندہ نہیں ہے ہماری دلوں میں تو وہ زندہ ہے زندہ رہے گی ہمیشہ کے لیے ہم پیپلس پارٹی کے جیالے ہیں ہمارے رگوں کے اندار اور دل کی دھڑکن کے اندار محترمہ بینظیر تحیات زندہ رہیں گی ہم تمام لوگ یہ عید کرتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو مشن ہے وہ ہم جب تک زندہ ہیں اس کو جاری اور ساری رکھیں گے احترام اور بہت عدب سے یہ عقیدت سے بندری برسی بنا رہے ہیں بہت دور سے لوگ آ رہے ہیں ان کی ان سے محبت ہی شہید بھٹو ہمارے دل میں بستی ہیں اور ہمیشہ رہتی رہیں گی انشاءاللہ بی بی شہید کی برسی ہمارے دلوں میں وہ تیر ہے ان کے جانے کا غم جو کسی طور کم نہیں ہوتا محترمہ کی جمہوریت کے لیے خدمات ان کی پاکستانی عوام کے لیے جد و جہد وہ یہ ایک لازوال داستان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی حاضر ہوتے ہیں ایک برک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک محکمہ انٹی کرپشن پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ایم این اے چوہدری محمد اشرف کو گرفتار کر لیا ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق چوہدری محمد اشرف ساہیوال کے حلقہ نمبر ایک سو ایک سٹھ اسمبلی ہیں ان پر ایک سو ستاون اکڑ ایک کنال سولہ مرلے سرکاری ارازی پر قبضے کا الزام ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ چوہدری محمد اشرف نے جال سادی سے زمین حاصل کی انہوں نے فرضی شخص کو جالی الاؤٹی ظاہر کر کے سرکاری رقبے پر قبضہ کیا محکمہ انٹی کرپشن کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ محکمہ انٹی کرپشن پنجاب انکوائری کے بعد مقدمات درش کر لیا ہے اقبال ہنجرہ نے ہمیں جوائن کیا ہے جی اقبال جو ساروائی ہے وہ انٹی کرپشن نے وہ شروع کر دی اس کے بہت شکریہ اقبال آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو فضائی علودگی کی روک تھام کیلئے لاہور ہائی کوٹ کا ایک اور بڑا حکم سکول اور کالجز کی چھٹیاں وزید ایک ہفتے تک توسیح کر دی اور اس کے احکمات بھی جاری کر دیئے تبصیلات نبیل لکوی کی اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کوٹ نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتیلات میں ایک ہفتہ مزید توسیح کا حکم دے دیا ہائی کوٹ میں سموک کے تدارک سے متعلق کیس کی سمات ہوئی عدالت نے محکمہ محولیات کو آلودگی خاتمے کے لیے جلد رولز واضح کرنے کی ہدایت جاری کی ممبر جوڈیشنل کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی ہدایت پر محکمہ ایڈوکیشن کو گزشتہ روز لیٹر لکھا لیکن ابھی تک ان کے چھٹیوں بارے تحریری نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا جس پر وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ عدالت کی ہدایت پر متلکہ محکمہ کو عدالتی حکم بارے اگاہت کرتے ہیں وہ تحریری آرڈر مانگتے ہیں عدالت جو ہی تحریری حکم جاری کرے گی عدالتی احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ توانائی کی بچت کے لیے دن کی روشنی میں کام زیادہ کیا جائے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سیکنڈری اینڈ ہائر ایڈوکیشن تک کلاسس میں چھٹیوں کے لیے ایک ہفتہ مزید توسیقہ حکم دے رہے ہیں عدالتی حکم پر عمل درامت کے لیے متلکہ تعلیمی ادارے نوٹفیکیشن جاری کریں عدالت نے کیس کی سماعت دو جنوری تک ملتوی کر دی نبیل نقوی سچ نیوز لاہور دسمبر میں بھرف باری کی انٹری فلک بوس ٹوٹیا نکرائی ہو گئی بلوچستان میں بارشوں سے سرد موسم سرد ترین ہونے کا امکان ہے تو پنجاب پورا دھند میں گم ہو کر رہ گیا ہے دسمبر میں برف کے گالے اترنے لگے بابوسا ٹوپ، نانگا پربت، بابوسا ٹوپ کے بلائی پہاڑوں پر شدید برف باری ہوئی ہنزہ میں درجہ حرارت گرنے سے وارٹر چینلز میں پانی جم گیا ہے مزفرہ بات سمیت بلائی علاقوں میں درجہ حرارت نکتہ انجامات سے نیچے گر گیا شگر اور گردو نوا میں شدید سردی کا راج ہے سکردو منفی بارہ ڈگری سینٹی گریٹ کے ساتھ ملک کا سرد ترین علاقہ رہا اسطور میں ٹیمپریچر منفی آٹھ ریکارٹ کیا گیا پنجاب دھندلکوں میں کھو کر رہ گیا ہے لاہور، ملتان، قصور، سہیوال، خانے وال، میاں والی سمیت دیگر میدانی علاقوں میں دھند کا راجبر قرار ہے حد دینگا انتہائی کم ہونے سے راستے بھی بند ہو گئے موٹر وے پولیس حکام کے مطابق موٹر وے ایم ون پشاور ٹول پلازا سے رشکائی انٹرچینج تک موٹر وے ایم ٹو نورت اسلام آباد ٹول پلازا سے کوٹ مومن تک جبکہ موٹر وے ایم ٹو ساؤ ٹھوکر نیاز بیک سے کوٹ مومن تک شدید دھند کے باعث بند رہی دوسری جانب اللامہ اقبال انٹرناشنل ائرپورٹ لاہور پر بھی دھند کا راج ہے حد دینگا 15 سو میٹر سے بھی کم ہونے کے باعث وارننگ الٹ جاری کر دیا گیا ہے ماہ دسمبر کی کڑاکے دار سردی میں گیس بھی شہریوں سے روٹ گئی ملک کے کئی شہروں میں گیس کا بوران برقرار ہے گھروں کی چلہیں تھنڈے پڑ گئے شہری کہتے ہیں کہ اتنی شدید سردی میں گیس دھونڈنے سے نہیں مل رہی ہم جائیں تو جائیں کہاں سردی کی لہر اپنے ساتھ گیس کو بھی بہا کر لی گئی سرکار نے تو گیس کے بٹن ایسے بند کیے کہ گھنٹوں گیس آتی ہی نہیں اور اپنی دید کرا بھی دے تو پریشر اتنا لو کہ بس آنکھیں ہی سنگ سکتے ہیں قراچی لاہور گجراوالا بہاول نگر اور میرپور خاص سمید ملک کے مختلف شہروں میں گیس کا بہران برقرار ہے چوبیس گھنٹوں میں بیس گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے لیے سردیاں عذیت ناکھ بنا دی گیس تو بالکل بھی نہیں ہے میرے میاں دل کے ان کو تین اٹیک ہو چکے ہیں بزار کا تو ان کو بالکل ہی منائے لیکن مجبوراً بزار کا ہی کھانا ہمیلانا پڑتا ہے کہ کیا کریں گے سلنڈر بڑھانا پڑتا ہے سلنڈر سے روٹیاں نہیں پکاتے ہیں جب آجاتی ہے پہلے تو رات کو آجاتی تھی اب رات کو بھی نہیں آتی کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ پریشر کی شکایات سارفین کو مشکلات کا سامنا سلطان آباد کے ماری لیاری سمیت گولی مار میں گیس پریشر میں کمی ہو گئی نیو نورت کراچی نازم آباد سمیت مختلف علاقوں میں گیس بندش ہوئی لائنس ایریا جیکب لائن اور موتصل علاقوں میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہے کراچی قصبہ کالونی منگو پیر اور انگی ٹاؤن سائٹ ایریا میں رہائشیوں کو گیس بندش اور لوڈ پریشر کی شکایات آ رہی ہیں لوڈ شیڈنگ کے وقت ہم لوگ بہت پریشان ہیں صبح کا ناشتہ بھی بار سے مانگانا پڑتا ہے دوپیر کا کھانا بھی بار سے مانگانا پڑتا ہے ایک تو ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں ہے یہ اس کا اپنی مرضی سے بن کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے کھولتے ہیں کھانا بنا رہا ہے دوپیر کا کیا ٹائم ہو رہا ہے نہ بھی ناشتہ ہوا نہ دوپیر کا کھانا ہے شہری گیس نہ ہونے کی وجہ سے مہنگی لکڑیاں اور الپی جی خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے سے چلہیں تھنڈے پڑ رہی ہیں اور باب اختیار کا ہمیں اس سردی میں گھروں میں تھٹھر تھٹھر کر مان اور اسی کے ساتھ ساش نیوز سوڈیو سفل وقت اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ساش نیوز موسیقی